Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے اس کا ٹائٹل ہے وے ٹو ہولینس ہم کس طور سے پاکیزگی میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں ہمیں یہ انڈسٹین کرنا ہے وٹیس ہولینس بیبلیکل ہولینس کی ہم بات کر رہے ہیں بائیبل مکدس جس پاکیزگی کی بات کرتی ہے وہ کیا ہے سو ٹو دی بھی سٹیڈی دیو ہولینس اور اس میں ہم یہ بات انڈسٹین کریں گے یا کرنا چاہیں گے کہ وٹیس ہولینس اور ہم نے اس تک یا وہاں تک کیسے پہنچنا ہے سو جو مرکزی ٹیکسٹ آجم پڑھیں گے ہم رانیوں بارمہ بار چورویں اور پڑھیں گے سب کے ساتھ مین ملاب رکھیں اور اس پاکیزگی کے تعلق رہو جس کے بغیر کوئی خداون کو نہ دیکھیں گا گوھر سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھیں گے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں آمین خدا من کے کلام کا پڑھا اور سنا گیا ہم سب کے لئے بائیسے برکت ہو آمین آئیم ایک لمحے کے لئے دعا کریں گے خدا من تیرے کلام کی باتیں اور کلام کی بزاہت تیرے لوگوں کے لئے ناصر ہو آئے پاک روح ہم سب کی بڑی مدد کا ہے یسو مسید ناصری کے نام میں آمین چوتھے گر پندرمی آیت میں جو باتیں ہم میں ٹیکسٹ میں بیری سیمپل وی نظر آتی ہیں کہ خدا کو دیکھنے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں یہ میسیج جو ہے یہ نجات یافتہ لہنگی those people who know Christ and who live in Christ so ابرانیوں کا جو بائیٹر ہم میں یہاں بھی بتاتا ہے there are two requirements to see God خدا کے نزدیک آنے کے لئے اور خدا کو دیکھنے کے لئے اور وہ دو باتیں کیا ہیں سب کے ساتھ میر ملاب اور پاکیزگی کے طالب میر ملاب کے طالب سو کئی دور ہم صرف پاکیزگی کو فوکس کرتے ہیں میر ملاب کو چھوڑ دیتے ہیں سو مسیحی ایمان میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ میر ملاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کئی دور ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی جاننے والے کو دیکھتے ہیں وہ ادھر کو کر دیتے ہیں اور کئی لوگ چرچ میں ایسے کوشش کرتے ہیں کہ دعائے ربانی میں ہی وہ کسک جائیں چرچے بعد میں کسی کو ملنا نہ پڑے میر ملاب رکھیں ایک دوسرے سے ملیں یہ بائیبل میں لکھتا ہے سب کے ساتھ میر ملاب رکھو اب اس کا یہ مدد ہے ہرگلی میں جائے مالے میں جائے میر ملاب رکھو جو آپ کی عزیز ہیں رشتے دار ہیں چرچ کے لوگ ہیں میر ملاب رکھیں امین ایک دوسرے کو مل کے جائیں چرچ کے بعد حال چل پوچھیں برکت دیں دوسرے کو کسی کے نہ جائیں چرچ میں سے شادیوں میں اور جنوں پہ بھی جنوں کا ملنا نہیں چاہتے ہیں رشتے دار ہیں جاننے والے لوگ ہیں اب وائد کرتے ہیں اس ایٹیٹیوٹ پر غالب آئیں پندرمی آیت میں کیا دکھا ہے یہ ناپاکی ہے ایٹیوٹ پر غالب آئیں اور جو مین بات ہے اس میں اس پاکیزگی کے تعلق ہو سو دیر ایس ای پریکٹیکل غالب آئیں جو خدا ہم سب کی ذنیوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس پریکٹیکل عملی پاکیزگی یا راستبازی کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سو there are two states in Christ جب ہم یسو مسیح میں ہیں تو ہم دو حالتوں میں اور ان دو حالتوں کو سمجھنا ہے ہم نے پہلی حالت میں سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہونا ہے سو مسیح میں ہوتے ہوئے جو ہماری دو حالتیں وہ یہ ہیں that we are counted righteous in Christ we are counted righteous in Christ ہم یسو مسیح میں راستباز ترائے گئے ہیں لیکن ہم نے اس حالت میں سے آگے جانا ہے اور ہم نے صرف اس بات پہ نہیں تھیلنا ہے کہ ہم یسو میں راستباز ترائے گئے ہیں بلکہ ہم نے یسو کی ماند راستباز بنا ہے آمین سو from the state of being counted righteous in Christ we have to move to righteous like Christ تو in Christ میں سے like Christ میں آپ نے داخل ہونا ہے آلیلویہ صرف مسیح میں راستباز جو تھیلائے گئے ہیں وہاں تک نہیں رکنا ہے بلکہ مسیح کی ماند راستباز تھیلنا ہے اور یہ وہ practical راستبازی ہے جس کے یا پاکیز کی ہے جس کے بغیر جو ہیں ہم خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے in this world and in that world also اور پندری آیت کے آخر میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پوڑ کر تمہیں دکھ دیں اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں کڑوی جڑ یہ کڑوے روئی ہیں اس کے بہت سے کپیسٹیز اس ورڈ کی اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیح کے فل سے دور ہو جاتے ہیں اور اس رائچسنس پہ عمل نہیں کرتے ہیں جو بائیبل ہمیں بتاتی ہے اور اس کے میننگ میں آپ کی طبیعت میں ایکٹیٹیوڈ میں روئیوں میں کوئی ایسی کڑوی باتتے ہیں جو آلٹی میٹ لی آپ کو کیا بنا دیں گی ناپاک بنا دیں گے اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ آن گارڈ نہیں ہیں کیٹفل نہیں ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں ناپاکی کو جگہ فرسٹ اوال ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے دونٹ اگنور ہولی ڈیوی یو آر کال ٹو بی ہولی باک بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا ادروائز مدی ساتھ باب اس کی تئیس آیت کے مطابق کچھ لوگ یہ فیس کنا پڑے گا ڈیپارٹ فروم می آئی نیابر نیو یو مجھ سے دور ہو جاؤ میری کمی تم سے باقفی ہے اور پہلوس رومیو آٹ باب اس کی تیرہی آیت میں دیکھتا ہے کہ اگر ہم جسم کے مطابق چلیں گے تو ہم ضرور مریں گے اور گلیشن پانچ میں بعد میں جہاں جسم کی کام بیان کیے گئے ہیں اگر ہم جسم کے کاموں میں زندگی برست کریں گے جسم کے روئیوں میں تو بال جو ہے کمدیوین ہم یہ بتاتے ہیں we will die اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ہم پانچے ہیں رومیو آٹ باب اس کی تیرہی آئیں اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں let's read romans 8.30 اور اس کے بعد ہم کچھ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں رومیو آٹ باب اس کی تیرہی آئیں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے اور اگر روح سے مدن کے کاموں کو نست اور نبود کرو گے تو جیتے رہو گے لیکن اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے یعنی اس کا انجام اس کا انجو ہے وہی ہے سو آج ہم دو باتیں سٹڈی کریں گے how to grow in holiness how to understand what holiness is اور اس کی demands کیا ہیں اس کی requirement کیا ہیں خدا یسو مسیح کی تعلیم کی آپ صورتی کو دیکھیں کہ انہوں نے law کے 613 clauses کو کتنا reduce کر دیا دو پہ reduce پہلا حکم یہ ہے اور دوسرا اس کی مانت یہ ہے اور وہ دونوں کس بات پہ conclude ہو رہے ہیں love کسی اس پہ ختم ہو رہے ہیں گاپ love خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل سی اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت تو 613 جو clauses ہیں موسیق law کے وہ سارے کان تک reduce خدا من نے کر دی ہیں two commandments اور ان کا نچوڑ کیا ہے common جو فیکٹر ان میں کیا ہے محبت so love is the way to holiness love is the way to holiness یعنی ہم different angles اور directions سے پاکیز کی کو سمجھ نہیں کوشش کریں so one way to holiness is love ایمان امید محبت یہ تین تائمی ہیں لیکن افضل اس میں سے محبت ہے so love each other with a godly love with a caring love with a ڈاپی love اور it will help you this walk in love will help you to grow in holiness so پہلا step جو ہم understand کریں گے پاکیز کی ادھر بڑھنے کے لیے that is very simple but maybe ہم اس dimension یا اس انداز سے نہیں دیکھ رہے ہیں and that is depending upon god depending upon god is an act of holiness خدا پر depend کر خدا ہماری مدد کر گا آپ کے crisis میں خدا آپ کی مدد کر گا میری پڑھائی میں خدا میری مدد کر گا میری سفر میں میری زنگی کے سارے معاملات میں خدا میری مدد کر گا trusting god depending upon god believing god this is one aspect of moving towards holiness اور وہ کیا ہے خدا میری مدد کر گا خدا میرے گھرانی کی مدد کر گا خدا میرے حالات میں میری مدد کر گا خدا میری ستگلز میں بیماری میں problems میں whatever you are facing in life خدا میری مدد کرے گا اگر آپ اس reality میں زنگی بسر کریں you will move towards holiness خدا ہماری مدد کرے گا آلیلویہ ستڈیز میں جب کئی دفعہ لوگ ہم فلم میں جاتے ہیں پیپرز لیتے ہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر نیسرس سے don't give خدا آپ کی مدد کرے خدا میرا مدد گار ہے خدا میرا چھڑانے والا ہے خدا میرے ساتھ ہے ساتھ خدا مدد آلیلویہ 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 ساتے تھے تو بیٹ کے جو بھی بلڈ ہے یا اس کا جو بھی سٹکچر ہے اس کے اندر یہ جو جلسی میں پائے جاتے ہیں اور یہ سامپوں سے منتگل ہوئے ہیں اور وہ چائنہ کے جس شہر میں سے یہ دسکور ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ کچھے جو ہیں وہ چمگادر کرتے ہیں کچھے سام کرتے ہیں کچھے چوہے کرتے ہیں شہروں کے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے پتہ ہے تو اس کا انجام یہ ہے اس لیے چرچ کے لوگو حلال چیزیں کھائیں یہ سپر ایمان رکھیں حرام چیزیں نہ کھائیں جو بائیبل میں منع ہے وہ منع ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے ہے حلال چیزیں کھائیں اور حلال کی زمین کی بسنی ہے حلال کی کمائی کھائیں حلال کی براک کھائیں اور حلال کی زمین کی بسنی ہے سکوشش کریں چائنا سے کچھ قدم دور رہے ہیں تاکہ انجیوں سے پچھیں ساں ایک step پاک اور پیسٹ نمی وائٹل ویٹل اور افیکٹیو ستیب اور پانہ نمی پیسٹ نمی پڑی ہے میں منع ہے گھر separation اور پانہ نمی پڑی ہے میں منع ہے شخص روزنگ ہے quiero نے خدا پر depend کرنا ہے اور اس کی خدا پر جو dependence ہے اس کا دوسرا جو aspect of leaders کیلئے وہ یہ ہے کہ do God's work depending upon God otherwise it's man's work. Do God's work depending upon totally depending upon God otherwise it's God's. It's not God's work. It's man's work. God is not served by human hands. İnsانی ہارت خدا کی خدمت نہیں کرسکے. God is not served by human hands as though He needed anything. یا یہ نہ سوچیں خدا کو میری مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کام کرسکے. God can do well without you. So any effort to serve God without the help of God is disowning God. سب سے miserable وہ نوجوان خادم ہے جس کو خدمت میں آنے سے پہنے یا آنے کے بعد کوئی سپورٹ آنے شروع ہو جائے گے. You have already died your death. آپ میں وہ metamorphosis ہی نہیں ہوگی جسے آپ نے خاتم کرنا ہے. You have already died. and let me say one word to the bible colleges اپنے bible college میں school میں ان بچوں کو admission دیں those who are called and those who are anointed جو بلائے گئے ہیں اور جو مسہ شدہ ہیں باقی material کو bible study میں جب unanointed and uncalled theology کو سیکھ لیتے ہیں وہ اس کی پوری dimension میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں. You need certain kind of anointing and empowerment and understanding to go into the depth of theology. پھر وہ آپ stuff تیار کریں گے جس کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. Don't waste your time on uncalled and unanointed people. وہ theology کو ہمیشہ بکھار دیں گے. ان کی وہ approach نہیں ہے. ان کی وہ depth نہیں ہو سکتی ہے. Calling اپنے اندر ایک ایسا خزانہ لے کر آتی ہے جو آپ کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں اور مسیح کی خدمت کرنے میں wise بنا دیتی ہے. effective بنا دیتی ہے. پہلا پترس چار باب اس کی یار میں آئے ہیں. اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہیں کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے تاکہ سب باتوں میں اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے serve the lord with the strength that the lord has given to you اس طاقت کے مطابق کرے جو اسے خدا دے اور اسی طرح کا ریفرنس جو ہے رومیو پندہ باب اس کی اٹھارویں آیت میں آپ پولنس رسول کا ایک ہوت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں but the point is you receive moment by moment graces from god تاکہ آپ وہ سب کام کر سکیں جو خدا آپ کی زنگی میں یا آپ کی وسیلہ سے خدا کرنا چاہتا ہے so he gives you moment by moment grace جو فضل آپ کو required ہے خدا moment by moment آپ کو provide کرتا چاہتا ہے تاکہ آپ نیک کام کرنے میں ہمت نہ رہے سب کے ساتھ بھلائی کرو خاص کر بہلے ایمان کے ساتھ میں and god's grace will abound and increase in your life as per required دوسرا قرمتی و نومہ باب اس کی آٹھویں آیت آپ قرمیں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ grace whenever you need it whenever it is required آپ کی زنگی میں پڑھتی چلیتا ہے so first thing to learn about holiness is depending upon god خدا کی مدد سے خدا کی طاقت سے ہم یہ کام کر پائیں اور جب ہم خدمت کر رہے ہیں depend upon god آئی پاک کرو ہم منتظر ہیں تو ہماری مدد کر everyday ask help from god یہاوہ میں پکار دہا میرے والد چیتا خدا من مسیبت میں آپ کا مستع مدد کر اور the last and the second point towards holiness is holiness hides in small things کہ ہم سوچتے ہیں یہ بڑے بڑے کام ہے اگر ہم یہ کریں گے تو this is holiness holiness is hidden in the ordinary ordinary affairs of life اور اگر آپ in small steps میں holiness کو فالو نہیں کریں گے آپ پھر bigger steps میں holiness کو فالو نہیں کر سکیں گے سکھوڑا ہم اس aspect دیکھیں گے جو بڑا overlooked ہے پاکیس کی کے تعلق سے holiness hides and resides in the small ordinary things of life آپ کا رویہ کیسے ہیں آپ کا مزاج کیسے ہیں آپ کا لین دین کیسے ہیں all these things are steps or parts of your holiness so اگر آپ یسو مسیم ہیں پھر خدا نے آپ کے اندر پاکیزگی کے لیے بھوک اور پیاس رہی ہے if you don't feel hunger for holiness doubt your salvation if you are in christ you will have a desire or hunger for holiness and you will love to reside یا re-discover the beauty of Eden آپ اس عدم کی تلاش میں ہوں گے جہاں پر خدا انسان سے مننے کی لیا تلاش سو if you don't have that desire something is wrong in your life آپ کے ہی side track ہو چکے ہیں اور آپ کو واپس مسیح کے پاس آنے کے ضرور ہے a believer a christian in christ must have a hunger for holiness and what holiness creates or build in your life example جان دیکھیں example میں بتانا جاؤ جب آپ کی دعا یہ زندگی فوکس نہیں ہے لیکن جب یہ پاکیز کی آپ کی زندگی میں آئے دعا دعا جائیں جائیں جو پریشان رہنے والے شخص ہیں وہ خدا پر انحصار کرنا شروع کر دیں انحصار دے صور جب کھمانڈ ہلیمی میں بدل جاتا ہے یہ پاکیز کی ہے جب بیر آلوی رازط وازی کے شوق میں ڈھل جاتی ہے یہ پاکیس کی ہے جب کنجوسی سخاوت میں بدل جاتی ہے یہ پاکیس کی ہے جب بچینی چین میں بدل جاتی ہے یہ پاکیس کی ہے جب یسو آپ کی زنگی بن جاتا ہے یہ پاکیس کی ہے جب اس کو جاننا آپ کی زنگی کا مقصد بن جاتا ہے یہ زنگی یہ پاکیس کی ہے اور جب موت آپ کے لیے نفع بن جاتی ہے یہ پاکیزگی ہے آلوڑیا this is what Paul is talking about ineffigence افسیوں کے خط میں یہی بات جو ہے پولوس حسول جرز کو بتا رہا ہے پہلے تین چپٹرز آپ پاک بنائیں گے اگلے تین چپٹرز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پاکیزگی میں رہنے کے لیے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے افسیوں پہلے بات اس کی تیسری آیت سے لے کہ تم مسیح میں چنے گئے ہو معاف کیے گئے ہو تم پر مہر کر دی گئی ہے عبدیت کے لیے افسیوں دو بات میں وہ کہتا ہے He has resurrected us from the spiritual death and seated us with Christ in the heavenly places تیسری آیت میں کہتا ہے He has loved us with an everlasting love لیکن جیسے وہ چوتھے چپٹر میں جاتا ہے جس سبجیک چینج ہو جاتا ہے now Paul is standing us positionally یہ ساری چیزے ہمیں دے دی گئی ہیں لیکن practically ہم نے جس پاکیزگی میں زندگی بست کرنی ہے وہ کیا ہے چوتھا باب پندری آیت میں speak the truth تو ہی چھتا ہے ایک دوسرے سے سچ بول دو یہ پاکیز کی ہے چار باب چھویسویں آئیں reconcile quickly جلدی کریں سلہ میں جلدی کریں سلہ میں یہ پاکیز کریں غصہ تک کرو لیکن شام سے پہلے تمہاری خفگی چار باب 28 وی آیت labor honestly at your job جو آپ کا job ہے دفتر ہے کام ہے honestly اپنا کام کریں if you چار باب 29 وی آیت give thought to your words جو باتشیف کرتے ہیں بڑے سو سمجھ کے دھیان سے بھور کے ساتھ کریں یہ پاکیز کی ہے اس کے چار باب اس کی 32 وی آیت cultivate kindness and a tender heart اپنے دل میں مہربانی کو پیدا کریں پانچوا باب 22 وی آیت honor christ مسیح کی یہ صرف you are single honor christ you are married honor christ you are a servant you are a master you are whatever you are honored honored christ so these are simple steps of obedience یعنی ہم شاید نوٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسرے بھی نوٹ نہیں کرتے ہیں اور crowd بھی شاید نوٹ نہیں کرتا ہے کہ بہت سی باتوں نہیں یہ کیسے چال رہے ہیں لیکن یاد لکھیں آپ کا یسو نوٹ کرتا ہے کوئی کمی بات تمہارے موز سے سی بات سینٹیفکیشن is hitting in offensively ordinary tasks so pay attention to these little moments of your life which are also forgettable یہ وہ steps ہیں جو آپ پاکیزگی کی طرف لے کے جاتے ہیں پاکیزگی ہماری زنگی میں ایسی بڑھتی ہے جیسے ایک کیتھریڈل بنائی جاتا ہے اور کیتھریڈل کیسے بنائی جاتا ہے one stone at a time once they put one stone at a time and after a lot of time there is a huge کیتھریڈل over there پاکیزگی کی کیسے بندی ہے ایک ایک step آگے بند نس ایک ایک step پر عمل کرن نس and interesting thing is stones are common things جس سے بڑے بڑے کیتھریڈل بندے ہیں وہ آم پتھر ہے لیکن اس کی uniqueness کیا ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ رکھے one above the other اسی طرح اپنی زنگی میں پاکیزگی کی steps ہیں one step after another step and this will make you holy so so اپنے کام پر اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں وقت پر اور توجہ کے ساتھ کریں یہ پاکیزگی ہے ہمارا رویہ اور چال چلن سب کے ساتھ درست ہو یہ پاکیزگی ہے ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو بورا کریں یہ پاکیزگی ہو ہم لین دین کے معاملے میں درستی اور راستی دے چلیں یہ پاکیزگی ہے so دو چیزیں میں ہائیلائٹ کروں ایک ہم نے پہلی بات دیکھیں خدا پر دیپینڈ کرنا اور نمبر دو جس ورڈ کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا آپ کی زنگی میں مناسب آپ کا رویہ مناسب آپ کی گفتگو مناسب so if you're having some problem in hearing god's voice in walking with god in desiring for holiness آپ کو اپنی زنگی کو چیک کرنے کی ضرور ہے spiritual pollution اور unholiness آپ کی جو مسیحی دوڑ ہے جس میں آپ سب دوڑ رہے ہیں اس کو retard کر دیتی ہے distract کر دیتی ہے اور چاہتے باتے میں جو common ہمارے رویہ ہیں ان کو highlight کرنا چاہوں گا اور میں اکثر bible students کو یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی کمزوری روحانی کمزوری کے براؤر اخلاقی کمزوری روحانی کمزوری کے بلا وجہ شک نہ کریں یہ نا پاکی ہے unnecessary anger میں نہ جائیں یہ نا پاکی ہے کسی کی برائی نہ کریں یہ نا پاکی ہے دوسروں کا time نہ نہ ویسٹ کریں یہ نا پاکی ہے یعنی it will make you unholy اور ملاصف لباس پہنے otherwise یہ نا پاکی ہے so in little things we behave in a very unholy manner for example گھر میں کچھ چیز نیچے گر جاتی آپ نہیں اٹھاتے 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 وہ آجے گا وہ آجے گا this will create unholy in your character جب آپ بلا وجہ لوگوں کا time waste کرتے ہیں جو بعد پانچ منٹ میں ہو جاتے اس کو پندرہ منٹ میں کرنی مجھ جب آپ دروازہ کھول کے اندر آتے اس کو باندنی کرتے ہیں it creates an unholy ness in your character جب آپ گھر میں فالتو بلتی ہیں ایسی جھتی رہنے دیتی ان کو باندنی کر دیں uselessly this will create unholy ness in your life جب آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے سارے کمرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو سمیٹھتے نہیں ہیں یہ ایک طرح کی spiritual بڑے بڑے تاکستانوں کو برباد کر دیں so جب آپ چرچ میں بیٹھ کے آپ کے بچے ویڈیو گیمز کر لیں آپ ان کو منہ نہیں کر رہے ہیں this is unholy ness چرچ میں and anywhere آپ کاغذ پہنگ رہے ہیں دھوک پہنگ رہے ہیں گھن مچا رہے ہیں whatever this is unholy یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن آپ کی life میں spiritual growth ہے ان کو retard کر رہے ہیں اور جیسے آپ ان چیزوں کو ترتیب ملائیں گے آپ نوٹ کریں گے آپ کی روحانی زنگی بہتر ہونا شروع ہے آپ اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے نزدیک پائیں اپنی زنگی کو order ملائیں god is god god of order ملتر ترتیب کا خدا ہے سو نامناصب روینوں سے نامناصب گفتبوس سے نامناصب لباس سے اور چینوں سے پریز کریں اور وائد کریں تینکی نیگٹیو بہت لوگ سوچوں میں ناپاک ہو جاتے سو دونت تینک نیگٹیو آگ اگر سو دونت چارج اور پیٹیس آگر پیپر تینک پوزیتی بی آگر تینک گریٹ آگر پیپر سب کے ساتھ میل ملا آپ رکھو اور اس پاکیس کی تعلق ہو جس کے بغیر خدا کو نہیں دی دونت رائی تو وائد پیپر پلانا پتہ نہیں کیا سمیت ہے آپ اور آپ اپنے آپ کو کہیں دو افضل سمیت یا دوسروں سے lower down سلیب کے قدموں میں چھکتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ علیمی کی زنگی بسر کرتے رہیں دوسروں کے لوگوں کی آنکھوں کے تینکے نہ دیکھیں اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھ میں جو شدیر ہے آپ ہم کو دیکھیں سو little little things what's the principle little is the training ground for much little is the training ground for much تھوڑے میں دیانت دا رہا ہے میں تجھے زیادہ کم ہوتا little when you stumble at the little you will never reach for the much ہماری obedience میں فرما برداری میں کمزوریاں defects ہیں اس لیے ہماری holiness اور righteousness میں defects ہیں اور ہمیں ان کو overcome کرنا ہے آئے کبالہ پڑھیں سال سترہ ماب اس کی چونس میں آئے کبالہ not only there are many other things when worship is happening and you are not singing this is unholiness جب آپ جان پونج کے چرچ بھی سکھو جو لوگ آس آگلے سندے چھو کوئی کام ہے کوئی مجبوری ہے that something else لائٹ نہیں آ رہی جو لوگ اپنے نیز دی ہو ہے other factors otherwise god doesn't exit امثال ستنہ باب اس کی چوبیس ہی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک جو احمق ہے وہ بڑی دور تک دیکھ رہا ہے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ہے وقت پانچ جاؤ لیکن اس کے آگے جو پتھر پڑے وہ نہیں دیکھ رہا اور اس سے ڈھوکر کھا گے وہ نیچے گر جائے دس is what the bible is نہیں امثال ستنہ باب اس کی چوبیس ہی ہکمت صاحب فہم کے رو برو ہے لیکن احمد یا زمین کے کناروں پر دیں ہاں جی دوبارہ پڑھیں بہت جس سنیں ہکمت صاحب فہم کے رو برو ہے جو صاحب فہم ہے حکمت اس کے رو برو وہ اس کے جو سامنے کے سٹیپس ہیں وہ بڑی وزڈم کے ساتھ ہے جو اہمد تانش ہے جو سمجھ دار من میں وہ وزڈم کی ڈیوز کر ہے اب یہ حال کو دیکھ رہے کہ میں نہیں کہ لیکن احمد کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی تو احمد کی آنکھیں کہاں بھی لگی ہیں زمین کے کناروں پر اور وہ یہ صورت جب میں امریکہ میں پانچے سب پہلے ایک نوجوان مجھے ملا کہتا میری یہ دعا ہے کہ اگر اوباما امریکہ کا صدر بان سکتا میرا بیٹا بھی امریکہ کا صدر احمد کی نگاہ دنیا کی ابھی جو تمہیں کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہے جو پتہ نہیں ہونا ہے کی نہیں ہونا یہ جس بیسٹنگ تھا صبح سے لوگ اپنی زنگی میں پاکیز کی اور فرما پتاری کے جو گرینڈ سٹیپس ہیں وہ نہیں لیتے ہیں اور وہ وعید کرتے رہتے ہیں یہ ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے اللہ بہتر ہو جائے گا ہم دعا شروع کریں گے اللہ بہتر ہو جائے ہم چھٹ میں جانا شروع کریں گے خدا ہمارے لئے یہ کر دے گا تو پھر ہم خدا کی لئے کریں گے خدا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو پھر ہم ایسے کریں گے ابھی عمل کریں ابھی خدا پر ٹرست کریں اور ابھی خدا پر بھروس کریں کہ دنیا کی ہتوں تک آپ کی نگاہیں ہیں اور جس آدم آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی نگاہیں نہیں گے ایک سنگل مین یہ سوچتا ہے جب میری شاندی ہو جائے گی میں اپنی بیوی بچوں کے لئے یہ قربانی دوں گا میں بڑی میرد کروں گا اور پریزنٹ لیو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں کر جو اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر ہی زیرو ہی ایک شاندی کے بعد بھی ویسی کر ویسی رہے ایک شخص یہ سوچتے کہ میں بہت بڑا خاتم بنوں گا دنیا کی حدوں تک جاؤں گا لوگ بلی گرام کو بھول جائیں گے جب میں کلام سناوں گا اور اب اس وقت چرچ میں کیا کر رہے وہ کچھ بلی کر رہے اب جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں دہ سمال سٹیپس آف بیڈینس تک یو انتو آئیر بیڈیس اب اب جا کر رہے اور کوئی اماندار ہے وہ یہ کہتا ہے میں ہر طرح کے حالات میں یسو کے ساتھ چلوں گا اور میں یسو مسیح کے لئے یہ کر دوں گا اور گھر گھر میں انجیل کو سنائیں گے لیکن جب اپنے گھر میں جاتا ہے وہ اس بات پر گرمبل کر رہا ہے آج کھانا لیٹ ہو گیا ابھی میرا یہ کام نہیں ہوا وہ اس بات پر بڑھ بڑھ آتا ہے کپڑے گندے پڑے ہوئے ہیں یا کسی ہوسٹل میں آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس نے نراضی رہتے ہیں اس نے یہ کام نہیں کیا اس نے کپڑے ماں پھینکی ہوئے ہیں بردن گندے پڑے کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لی جائے دوسر کے ساتھ دو کوس بگار میں جائے سو سیٹ یور آئیز آن ٹوڈی فوکس آن ٹوڈی اس رسکونس بینٹی اور آج کے جو بردن ہیں سائنمنٹ ہیں آپ کے آپ ان کو جائی فولی خدا کے لیے کامپلس کریں اور خدا آپ کی زندگی میں اور زیادہ پاکیز کی بلد آخری بار to attain onlyness is both easy and hard easy بھی ہے اور مشکل آسان بھی ہے اور مشکل پاکیز گی میں بڑھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی you get it آسان کیوں ہے because the grace of god is there آسان کیوں ہے کیوں کہ خدا کا فضل آپ کے پاس آپ کے ساتھ موجود ہے لیکن مشکل کیا ہے holiness demands and invasion on all areas of your life پاکیزگی کتالت آپ کے زندگی کے تمام areas کے ساتھ it's not in one area کیا دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے ہو جائیں گا رب انہوں کے ساتھ ٹھیک نہ holiness is growing in every area of your life holistic approach پاکیزگی کیا ہے خدا کی قدرت آپ کی زندگی کی ہر area کو invade کریں اور آپ ہر area میں پاک بنیں سوچوں میں خیالوں میں رویہ میں گفتگوں میں ایمان میں چال چلن میں اور سب چیزوں میں آپ کا رویہ مناصب کچھ چیزوں میں آپ آگے بڑھ جائیں کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ اور پولوس حضور کنسی دین باب اس کی سترہ آیت میں ہمیں ایک انڈکیٹر دیتا ہے تو وڈ زونی نس آخر میں چند باتیں اور آپ پولوسیوں تین باب اس کی سترہ آیت باب پہ پڑھ سکتے ہیں اور ان باتوں کا آپ اس کے تناظر میں دیکھیں نمبر وان لائف لائف آلسو بھی ہو دی تمہارا کلام آن کی جگہ آن اور نا کی جگہ نا جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے یہ باتیس سلام کیا میں نے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کی ہے جو نام ناصر تھی ہرٹنگ تھی ان کمفٹیبل تھی آپ ریپینٹ اگر کسی سے کسی کو کچھ شکایت ہو تو برداشت جیدس holds you accountable for every moment of your life خدا یس مسی آپ کی زنگی کے ہر جو moment ہے اس کا آپ سے حساب ہے خدا یس مسی آپ کا وہ چھوٹی سے چھوٹا کام جو آپ اس کے نام پر نیکی کے لیے کرتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتا ہے اور آپ پہ ایک کلاس تھندہ پانی بھی کسی کو دیں گے وہ بھی نوٹ کیا دیں خدا اس کو اوورنوک کر دیتا ہے بیقاؤز وی آر بیسٹ وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ صادق ہزار مرتبہ بھی گرے یا سات مرتبہ بھی گرے تو وہ اٹھ کر آگے اگر آپ کی حولی نیس میں اور اوپیڈینس میں ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں کمی بیشی رہ جاتے ہیں جو آنڈرستان لیکن کوشش کر کوشش میں سوستی سو اگر آج آپ کی انکم تھوڑی ہے اور آپ اس میں بھی ڈیئر کی دینے میں وفدار ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک ٹیسٹ ہے کہ جب خدا آپ کو بہت مالدار بنائے گا پھر بھی آپ بڑی کنسسٹنٹی خدا کے کام کے لئے دیتے رہیں خدا ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جو بھی آپ کی زنگی میں سپیچل کریکٹرز ہیں خدا ان کو ٹیسٹ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ آپ کا جو کردار ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے پاکیزگی کے بارے میں یاد رکھیں ایدھر آپ ہولی اور آپ نہیں پاکیزگی پانچ پرسن پاکیزگی دس پرسن پاکیزگی کوئی پاکیزگی یا پاک ہے یا اپنا پاک ہے ایدھر آپ ہولی اور انہولی there is no in between there is no middle ground you have to be holy پاک کنو جیسے کہ تمہارا بلانے بارا سو ابھی کے لیے جو خدا کی رہنمائی ہمارے لیے do not despise the day of small obedience آپ جو آپ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں obedience کر سکتے ہیں holiness میں اپنے آپ کو line up کر سکتے ہیں do it from today آج کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے کل today's greatest enemy is tomorrow اور امکسر یہ کہہ اچھا کل کرنا ہے آج سے نہیں کل سے شروع کریں نیا سال آئے پر پھر شروع کریں پہلی جنوری آئے گی پھر شروع کریں the greatest enemy of today is tomorrow begin today آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور جس بھی proper direction میں جانا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے آج سے شروع کریں اور کسی اور message میں i will tell you the greatest weapon for holiness is what دو جملے یاد رکھیں war for your holiness روحانی زندگی کے لیے جنگ کریں زور لگائیں میند کریں فیصلہ کریں خدا کی بادشاہ کے لیے آپ تک زور ہوتا ہے اور جو زورابر ہے وہ چین کر fight the war of holiness and number two use the weapon of war for holiness پاکیزگی کے لیے جو اتھیار دیا گیا ہے weapon دیا گیا ہے وہ استعمال کریں اور وائد و مقدس میں جو weapon دیا گیا ہے پاک بننے کے لیے یا نہ پاکی کو fight کرنے کے لیے وہ weapon کونسا ہے روح کی تلوار روح کی تلوار اور روح کی تلوار کیا ہے خدا کا کلام the best weapon against unholiness is the word of love میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھنیا تاکہ تیرے کلام انا نہ ہونا اور رکھئے اپنے جوان بھلا اس کا best weapon to fight against holiness is the word of God in your heart خدا کا کلام جو آپ کے دل میں وہ نہیں جو آپ نے صرف پڑھا تھا اور آپ بھول گئے وہ کلام نہیں جس کی آپ کو سمجھ لیا یا جس کو آپ جانتے نہیں وہ کلام جو میں نے اپنے دل میں رکھ دیا so there are many many beautiful promises in the bible about God جو ہمیں ایک weapon کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن چند ایک عیاد کیا ہیں خوف نکاہ میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ جس نے تمہیں بیٹا دے دیا وہ باقی چیزیں کیوں کر نہ دے آلیلویہ میں جانتا ہوں کہ میرا رہائی دینے والا زندہ ہے میں تیرا زرازرہ مطلب باقی دیا and many many beautiful promises of God like that so this is the weapon against holiness جس کو امید امید خدا خدا سب کو برکت یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ونجی یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین